اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے لیے شہنشاہ عرب کی زندگی نمونہ ہے اگر کوئی فقیر ہے تندس اور محتاج ہے تو اس کے لیے اس ہستی کی زندگی نمونہ جن کے متعلق خود ان کے گھر والے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی ہے قد رعین الحلال ثم الحلال ثم الحلال ثلاثت اہلت فی شہرین ہم نے ایک چاند دیکھ لیا پھر دوسرا چاند دیکھ لیا پھر تیسرا چاند دیکھ لیا تین تین چاند یعنی دو مہینے ایسے گزر جاتے تھے وَمَسْتُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا پھر پوچھا کہ خالا جان گزارے کے لیے کچھ تو چاہیے مَا کَا نَيَعِشِكُمْ کیسے زندگی بسر کرتے تھے جواب دیا اَسْوَدَانْ اَتَّمَرُ وَالْمَانْ دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر گزر بسر کر لے دیتے تو بادشاہ کے لیے شہنشاہ عرب کی زندگی نمونہ فقیر کے لیے کھجور اور پانی پر بسر کرنے والی ہستی کی زندگی نمونہ اگر کوئی کسی قوم کا لیڈر ہے سپہ سالار ہے امیر ہے تو اس کے لیے اس ہستی کی زندگی نمونہ بدروحنین کے جو سپہ سالار ہے فتح مکہ کے جو سپہ سالار ہیں جنہوں نے آن واحد میں ایک پل میں لا تطریب علیکم اليوم کہہ کر کے سالہ سال کے دشمنوں کے لیے ایک آن میں معافی کا اعلان کر دی اور اگر کوئی سپہ سالار اور لیڈر نہیں بلکہ قیدی ہے مظلوم ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کے لیے شعب ابی طالب میں تین سال تک ایسی گھانٹی میں قید رہنے والی ہستی کی زندگی نمونہ کہ جہاں نہ کھانا پہنچایا جا رہا ہے نہ پانی پہنچایا جا رہا ہے نہ خرید و فروت ہو رہی ہے مکمل بائیکانٹ کیا گیا ہے اور درخت کے پتے چبا کر زندگی گزارنے کی نوبت آ رہی ہے تو بادشاہ کے لیے شہنشاہ عرب کی زندگی نمونہ فقیر کے لیے کجور پانی پر زندگی پسر کرنے والے کی زندگی نمونہ لیڈر اور سپہ سالار کے لیے بدر و انین اور فتح مکہ کے سپہ سالار کی زندگی نمونہ قیدی کے لیے شعب ابی طالق کے قیدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ اگر کوئی تاجر ہے کاروبار کر رہا ہے اس کی تیارت اور بزنیس دور دور تک بیرون ممالک تک فورین تک اس کا مال ایکسپرٹ ہو رہا ہے اتنا بڑا بزنیس میں تو اس کے لیے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے مال کو لے کر ملک شام تشریف لے جانے والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ اور اگر کوئی مزدور ہے مزدوری کر کے روزانہ کما کر کے کھانے والا ہے تو اس کے لیے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر خندق کھودنے والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس کے لیے نمونہ اگر کوئی معمار ہے انجینئر ہے تعمیر کے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والے صحابہ اکرام کے ساتھ اینڈے اٹھا کر لانے والی ہستی کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے اور اگر کوئی چرواہا ہے بکریاں چرا رہا ہے اور یہی رات دن اس کا مشقلہ ہے تو مقام اجیاد میں چند قراریت کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چرانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس کے لیے نمونہ ہے اگر کوئی دادا نانا ہے تو اس کے لیے حسن حسین محسن امامہ کے نانا کی زندگی نمونہ اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے زینب رقیہ امی کلتوم فاطمہ طاہر عبداللہ قاسم ابراہیم وغیرہ کے باپ کی زندگی نمونہ اگر کوئی بغیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے پچیس سالہ جوانی کی زندگی تنہائی میں غار قیرہ میں گزارنے والی ہستی کی زندگی نمونہ اگر کوئی بیوی بچوں والا ہے متعدد بیویاں ہیں اولاد ہیں تو اس کے لیے اس ہستی کی زندگی نمونہ جن کی متعدد بیویاں بھی تھی اور وہ یہ ارشاد فرما کر گئے خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گر والوں میں اچھا ہو میں اپنے گر والوں میں سب سے اچھا اگر کوئی یتیم ہے ماں باپ کے سائے سے محروم ہے تو اس کے لیے آمینہ کے لان کی زندگی نمونہ اگر کوئی اپنی باپ کا اکلوتا ہے بھائی بہنوں کی شفقتوں سے محروم ہے تو اس کے لیے عبداللہ کے اکلوتے کی زندگی نمونہ اگر کوئی بھائی بہنوں والا ہے تو اس کے لیے عبداللہ شیمہ انیسہ کے رضائی بھائی دوش شریک بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ